مردے کے ساتھ قبر میں شیطان رہتا ہے مومن کے ساتھ تو نہیں رہتا کافر کے ساتھ رہتا ہوگا لیکن وہ شیطان بڑا سمجھ دار ہے کوئی پاکر ہے یا ازاد میں رہے گا کوئی شیطان پاکر تو نہیں بڑا سمجھ دار ہے وہ آپ کو جہدنم پہنچا کے باگ جائے گا لومو انولات لومونی لومو انفزکم کہے گا آپ نے آپ کو ملامت کر رہے ہیں یہ کیا ملامت کر رہے ہیں نہ تمہیں اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق ہے کیا نہیں سواد پوچھتے کہ مجھے مجھے بتاؤں پھر کہتے ہیں مکی صاحب نراض ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے الحمدلہ میں نراض نہیں ہوتا لیکن تم کرتے ہو میں کیا کروں کہتے ہیں جی کچھ لوگ علماء دے بند کو گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے حضور کو انبیاء کو لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو دیتے ہیں علماء دے بند کو دیتے ہیں پھر کیا ہو گیا دیتے رہیں ان کی سنت ادا ہو جائے گی ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا اس کی آنکھ بہتھراب ہو جائے گی جمنات جو ہیں جی آدمی پہ ہو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے صورت البقرہ پڑھو اگر ہمارے علاقے میں سیم کا پانی زمین سے نکل آئے تو قبروں پہ پکی لگا لگا سکتے ہیں جہاں خطرہ ہو قبر کے بیت جانے کا تو وہاں لگا سکتے ہیں کہتے ہیں جی بلند شہر کا بڑا دیاد شامان پور ہے جب بڑا دیاد ہے تو جمعہ ہو سکتا ہے موٹی بات یاد رکھو نا کہ جہاں دکانیں ہیں بدار ہے ضروری یاد کی جیتیں ملتی ہیں وہاں جی ماں ہو جاتا ہے مٹی آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چند آدمیوں کو جب بلا کے قرآن خانی کرواتے ہیں بیدت ہے اگر شوک ہے گھر والے خود بیعت کے قرآن پڑھو ایک آدمی مدینہ سے عمرے کے ارادہ کر کے مکہ کی طرح روانہ ہوا دوران سفر اس کی طبیعت خراب ہو گئی میکاز سے گزر کر احرام نہیں بان سکا بعد میں میکاز سے گزر کر مفاد با کہ اللہ اس کی مفاد فرمائے بات اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی طرف سے عمرہ کر رہی ہیں ورنہ اللہ مفاد فرمائے